بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے یوکرین رشیہ کے معاملے پر کہ اب پہلی مرتبہ پوتن کا تیر صحیح نشانے پر جا کر لگا ہے اور جواب نہیں اس شخص کی کیلکولیشن کا جواب نہیں اس شخص کے سبر کا جواب نہیں اس شخص کی حمد کا کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے امریکہ کو کہاں توڑنا ہے جو سویت یونین توڑنے کا بدلہ تھا اب اس کی شروعات ہوئی ہے پوتن کی ایک چال نے یورپ اور امریکہ کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا اور یہ چال صرف اور صرف رشیہ ہی چل سکتا تھا اس صورتحال میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ رشیہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کی گیس پند کرنے جا رہے ہیں جب رشیہ کی دھمکی ہوئی ہے تو پورے یورپ کی ہوایاں اڑ گئی ہیں یورپ نے یوئیس کو کہہ دیا ہے کہ دیکھئے ہم رشیہ آئل پر پابندی نہیں لگانے جا رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیر سکتے اور اگر آپ یہ کام کریں گے کہ پابندی لگائیں گے تو یورپ کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی ہم سڑکوں پر آ جائیں گے سب کچھ برباد ہو جائے گا ہم یہ کام نہیں کر سکتے اب امریکہ تنہا ہو گیا اب پوری دنیا کے اندر جو جنگ تھی اصل میں امریکہ نے سب کو اکسایا تھا کہ جیاؤ جنگ لڑتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اب امریکہ کو سمجھنے یاری کرنا کیا ہے امریکہ نے رشیہ کی انرشی آئل اور دوسری تمام چیزوں پر پابندی لگا دی اور یورپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے اب یہاں پر صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کہ یورپ اس وقت امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگر آپ پابندی لگائیں گے تو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اب یورپ اس وقت بھیک مانگ رہا ہے ایران سے اور امریکہ پر پریشر ڈال رہا ہے کہ تم ایران کے ساتھ ڈیل کو فائنلائز کرو ایران مارکٹ کے اندر تیل دے امریکہ کی حکومت انہوں نے گرانے کی کوشش کی ہے امریکہ نے اب امریکہ نے اپنے آفیشلز بھیجے ہیں جس شخص کی حکومت گرانے کی کوشش کی جیسے امران خان کی اس وقت کر رہے ہیں اسی کے پاس اپنے لوگ بھیجے اور کہا ہے کہ آپ تیل کی جو کپاسٹی ہے اس کو پورا کریں اور وہ رشیہ کی کپاسٹی کو وہ پورا نہیں کر سکتے اس وقت بھیق مانگ رہے ہیں اور یورپ امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے امریکہ یورپ کے خلاف اب آپ دیکھئے کہ لڑائی ہوئی تھی سب کی کہ جا کر یکرین میں مدد کریں گے لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا اب یہاں پر صورتحالی ہے کہ سارے اس وقت امریکہ کو کوش رہے ہیں کہ جنگ میں تم نے دکیلہ تھا ہم تو معاملہ تیہ کر سکتے تھے ہم نے تو رشیہ سے گیس رہی ہے آج تک ہم اپنے معاملہ تیہ کر ہی رہے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے تھے تمہاری وجہ سے جنگ میں ہم آتے ہیں اور تم نے ہمیں وہاں پر لاکر چھوڑ دیا ہے جہاں پر روس پورے یورپ کو صرف چوبیس گھنٹے کے اندر برباد کر سکتا ہے اور تم یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہو اس پوری صورتحال کے اندر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے یہ اصل میں جو پلان تھا پوتن کا کہ ان کو آپس میں لڑائے دیکھیں پاکستان کو استعمال کر کے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے گئے افغانستان کو اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یوکرین کے معاملے کے اوپر یورپ کو استعمال کر کے امریکہ کی تباہی لے کر آ رہے ہیں اب امریکہ کی حالت ہی ہے کہ یورپ کے کئی ممالک اس کو منع کرے کہ آپ بہن نہ لگائے تباہی ہوگی اب نیٹو نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنے کے لیے نہیں جانا کیونکہ اگر جنگ لڑیں گے تو ساری یورپ کے اندر بربادی آئے گی اب سارے کا سارا یورپ اس وقت امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر جنگ ہوتی ہے نیوکلیر ریاکٹر پھٹتے ہیں ریڈییشن نکلتی ہے گیاما ریز نکلتی ہیں تو سارے کا سارا یورپ بیماریوں سے مر جائے گا تمہارا کیا ہوگا تم تو اتنی دور ہو اور اس صورتحال میں اگر جنگ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو تیارے تم کہہ رہے ہو کہ تیارے تم وہاں پر جا کر لننے کے لیے جاؤ گے ائر سپیس ہماری استعمال کرو گے تو لڑائی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگی اور نیوکلیر مزائلوں کا رکبی یورپ کی جانب ہے یعنی ائر سپیس تو ہم نے دینی پتن نے کہا ہے کہ جو ملک ائر سپیس دے گا امریکہ کو یا یورپ کو میں کنسیڈر کروں گا کہ جنگ کے اندر وہ شامل ہے اب آپ اس صورتحال میں اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی یہاں پر جنگ کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے امریکہ اس میں بری طرح برباد ہو رہا ہے اب وہ جا رہے ہیں سعودی عرب سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تیل کی کپیسٹی بڑھا دیں آئل کی کپیسٹی بڑھا دیں ہم کیا کر سکتے ہیں اوان سے انکار ایران سے انکار یہ رشیہ نا جو کیلکولیشن کر کے رکھی تھی اب آپ دیکھیں کیا ہوگا اب آہستہ آہستہ یورپ کو پابندی ہٹانی پڑے گی ابھی تو پوتھر نے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہاری گیس بند کروں گا آئل کے حوالے سے اب وہ کل کو کہیں گے کہ اگر پابندی نہیں ہٹاتے یا فلانی جو پابندیاں لگائی ہیں تم نہیں ہٹاؤگے تو میں گیس بند کروں گا آہستہ آہستہ ان کو پابندیاں ہٹانی پڑیں گی بیک ٹو نورمل بیک ٹو نورمل جب نورمل آئیں گے تو ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گی جب ٹریڈ شروع ہو گی تو وہ کہے گا میں نے تو ڈالر کے اندر ٹریڈ ہی نہیں کرنی میں نے تو یورو میں یا میں نے کسی اور کرنسی میں ٹریڈ کرنی ہے میں نے روبل میں کرنی ہے یوان میں کرنی ہے گولڈ میں کرنی ہے اور اس کے ساتھ وہ کہے گا کہ میں نے سویفٹ تو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا میں تو سپس پر کام کروں گا اور اس کے بعد یونین پہ ہم سارے یوز کریں گے آہستہ آہستہ پورے کا پورا یورپ اب ان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں اس جنگ کے اندر گسایا بربادی ہماری کی ہمارے بارڈرز پر جنگ آئی ہے امریکہ کو کچھ بھی نہیں ہوا لہٰذا اس صورتحال میں امریکہ کے ان کے ساتھ اختلافات شروع ہو چکے یہ پوتن چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑے اور نیٹو ٹوٹ جائے امیجن کر لیں نیٹو میں شامل کر رہے تھے یوکرین کو جنگ آنسے شروع زیلنسکی اس وقت سرنڈر کرنے جا رہے اس نے کہا کہ ہم نیٹو میں شامل ہی ہوں گے پوتن کی شرائط ماننے کے لئے تیار ہو کریمیا کے اوپر آپ کا قبضہ ماننے کو تیار ہو دو آپ نے سٹیٹس بنا دی یوکرین میں وہ بھی ماننے کو تیار ہو کیونکہ امریکہ مدد کرنے کے لئے نہیں آئے یہ اصل میں جو کیلکولیشن تھی وہ پوتن کر کے بیٹھا تھا کہ طاقت تھی اس کے پاس دیکھیں جگرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ میزائل ڈپلائے کرتے ہیں سٹینڈ بائی پوزیشن پر اور کہتے ہیں کہ میزائل تمہارے رکھ کی طرف ہے اور اب اس وقت تمہیں وہ ہٹ کرنے جا رہا ہے ہمت ہے تو آؤ یہ اصل میں صورتحال ہوتی ہے اب اس کے ساتھ اصل کیا پڑے گا جو مودی آپ کو دھمکیاں دیتا ہے اب مودی کو سمجھ آگئی ہے کہ امریکہ نے کال کوئی یہاں پر بھی نہیں آنا اب چائنہ کے لئے یہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چائنہ نے اس کو دیکھتے ہو ان کے لینڈ پر قبضہ کرنا ہے اب اس کو سمجھ نہیں آرہی میں نے کرنا کیا ہے پاکستان کی جیت ہے دیکھیں وہاں پر وہ چاہ رہے تھے ویسے تو وہ ریشیا کے ساتھ تھے لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ یکرین اس جنگ میں جیتے تاکہ امریکہ اور نیٹو کل کو میری مدد کریں اب وہ کل کو تائیوان کی مدد کرنے کے لئے کیا جائیں گے یعنی امریکہ کا یہ اتحاد نیٹو آجری تو کل ٹوٹنے والا ہے دنیا کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں دیکھئے پہلے یہ پچاس ممالک برباد ہوتے ہیں جا کر افغانستان میں اور اس کے بعد یکرین کی مدد نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے جنگ کرنی آپ سوچئے روس تو کچھ بھی نہیں ہے چائنہ کے مقابلے میں اکر ہر لحاظ سے دیکھا جائے اب چائنہ کے اس سسٹم نے اس کو اس وقت بیک اپ سہارا دی سوچئے چائنہ کیا کچھ کلپولیشن کر کے بیٹھا ہوگا سارے ممالک ہیں ہم نے چائنہ پر کرنی ہے یہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ سارے مل کر چائنہ کا کیا کریں گے اور سونے پہ سوہا گا جب یہ سارے نہیں کر سکتے تو بھارت کیسے کرے گا چائنہ کا مقابلہ اور جب پاکستان اور چائنہ ہاتھ ملالیں گے تو سوچئے کیا ہوگا اگر یہاں پر ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ کے لئے یونین پے نہ ہوتا تو بتائیے اس وقت ریشیا کا کیا حال ہوتا سورفٹ کی جگہ سپس نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا یہ اصل میں جو طاقت اس وقت چائنہ کی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دوست دیا ہے جو ہمارے کندوں پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے ہمارا ساتھ دیتا ہے ہر طرف اس نے تھبکی دی ہے اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی حکومت کو اس وقت سہارا بھی دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلے عمران خان پوری طرح ابر کر آئے اور کئی سال یہاں پر راج کریں کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جو امریکہ کو للکارا جا سکتا ہے کوئی اور لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا لہٰذا اس صورتحال کے اندر پوزیشن بلکل کلیر ہے پوتن کی اس وقت فتح ہے امریکہ اور یورپ اب واپس میں لینڈے جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے گئے ان کی لڑائی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں